آپ سب لوگوں نے آج صبح کا اخبار دیکھا ہوگا اس اخبار میں اس دیش کی جو بڑی دینی استھیتی ہے اور کس طریقے سے اس دیش کے اندر جہاں ایک طرف کسان لگاتار آتما تیا کر رہے ہیں اور آپ سب لوگوں کو اس بات کا یہ بات یاد ہوگی کہ لگاتار دوسرے سال دیش جو ہے وہ ایک طریقے سے سوکھے سے کیاپدہ جھیل رہا ہے پنجاب کے اندر کسان آتما تیا کر رہے ہیں بندیل کھنڈ کے اندر تو لگ بھگ بھیانہ کی ستھیتی ہے وہاں پہ وہاں لوگوں کو کھانے کا مویشیوں کی مرتب ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت خراب ہے ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے مل رہا ہے لوگ گھاس کی روٹیاں کھانے کے لیے مجبور ہیں اور بندیل کھنڈ اس وقت کرا رہا ہے مدیل پردیش کے اندر سے بھی اس طریقے کی رپورٹ آریق وہاں بھی کسانوں کی حالت بہت خراب ہے ویدرب کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں ایسی حالات میں جبکہ کسانوں کی ستھیتی بہت خراب ہے دیش کے اندر ویسے میں خبر اگر یہ آئے کہ پچھلے دو سالوں کے اندر ہندوستان کے جو پرمکھ بینک ہیں وہ ایک لاکھ چودہ ایک لاکھ چودہ ہزار کروڑ کا جو کرجہ ہے وہ بیٹ ڈیٹ کر کے اس کو کہیں گائب کر دیا گیا ہے ہم لوگ کسی انڈسٹری کے خلاف نہیں ہے بزنس کے خلاف نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ انڈسٹریلس کا بزنسمن کا اس دیش کے وقاس پہ بہت بڑا یوگدان ہے اور ان کی بھومکہ کئی مائنوں میں بہت سرہنی ہے لیکن اگر یہ جانکاری آ جائے کہ پچھلے دس سال کہ تلنا میں پچھلے دو سال میں جو بیٹ ڈیٹ ہوا ہے جو کرجہ ہوا ہے بینکوں کے اور بینکوں نے جس کو رائٹ آف کر دیا ہے اس کی سنکھیا بھیانک طور پر بڑھی ہے ایک بینک کا تو حال یہ کہ سکسٹی پرسنٹ بیٹ ڈیٹ ہوا ہے ویسے میں یہ سوال اٹنا بہت لازمی ہے کہ آخر پچھلے دو سال سے دیش کی ارث ویبستہ کے ساتھ دیش کی ارث ویبستہ جا کس دشاہ کے اندر جا رہی ہے اور ہمارا آج کا سوال بی جے پی سے بھی ہے اور ہمارا آج کا سوال کانگریس پارٹی سے بھی ہے کیونکہ جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بینک سے جب پوچھا گیا سرکار سے کہ بھائیہ ایک لاکھ چودہ ہزار کروڑ روپے کے ڈیفالٹرز کون لوگ ہیں کون سی کمپنیاں ہیں کون کون سے بزنس مین ہیں تو اس کا جباب نہیں آتا صرف یہ کہا گیا کہ بہت سارے بینک ہیں جنہوں نے بیٹ ڈیٹ کے نام پہ ایک لاکھ چودہ ہزار کروڑ کو رائٹ آف کر دیا ہے تو آمادی پارٹی آج یہ سوال پوچھتی ہے کہ ایسے وقت میں جبکی بندیل کھنٹ کے اندر کسان آتمہتیا کر رہے ہیں پنجاب کے اندر روز کسان آتمہتیا کر رہے ہیں مدھر پردیش کے اندر کسان آتمہتیا کر رہے ہیں اتر پردیش کے اندر کسان آتمہتیا کر رہے ہیں مہاراسترہ کے اندر کسان آتمہتیا کر رہے ہیں ویسے میں یہ ایک لاکھ چودہ ہزار کروڑ روپے جو اچانک پچھلے دو سالوں کے اندر بیٹ ڈیٹ ہو گیا ہے اور اس کے پہلے اگر آپ جوڑیں تو صرف ڈھائی لاکھ روپے دس سال کے اندر بیٹ ڈیٹ ہوا تھا پچھلے دو سال کے اندر یہ ہوتا ہے تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے بھائی یہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو عام آدمی کا پیسہ ہے وہ کیوں کرجے کے طور پر بیٹ ڈیٹ کے طور پر اس کو رائٹ آف کیا جا رہا وہ کون لوگ ہے تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں اس کے لئے ذمہ دار ہیں کیونکہ ڈیڑھ سال تے اگر بی جے پی کی سرکار تھی تو اس کے پہلے کانگریس کی سرکار تھی دونوں کا سوال کا جواب دینا چاہیے کہ کن وجہوں سے یہ پیسے وصولے نہیں جا رہے ہیں جو بینکوں سے دیے جا رہے ہیں بزنیس کے نام پر دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون کون سے انڈسٹریلسٹ ہے کون کون سے بزنس میں نے ان کے نام ڈسکلوز کیوں نہیں ہو رہے ہیں کس کو بتانے کی کوشش بچ کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیوں ان سے وصولے نہیں جا رہے ہیں تیسرا ہمارا یہ سوال یہ ہے کی مجھے لگتا ہے کی اس پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے بہت سسٹیمٹک طریقے سے جانچ ہونی چاہیے جو کہ اچانک دو سال کے اندر اگر جو کام دس سالوں میں نہیں ہوا اچانک دو سال کے اندر بڑھ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا گھوٹالا ہے ابھی آپ ہی لوگوں میں سے کسی ایک چینل نے پچھلے دنوں خبر دکھائی تھی کہ کس طریقے سے ایک بینک میں چھ ہزار کروڑ کی بلیک منی سائفن آف کی گئی تھی ہونگ کانگ کل آپ ہی کے ایک چینل نے دکھایا تھا ایک راستی چینل نے دکھایا تھا وہ صرف ایک بینک کا معاملہ تھا اور ایک برانچ کا معاملہ تھا چھ ہزار کروڑ روپے تو اچانک اگر ایک لاکھ چودہ ہزار کروڑ روپے اگر گائب ہو جائیں اور وہ ابنورمل طریقے سے گائب ہو جائے تو من میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا گھوٹالا ہے اور اس کی جانچ کیوں نہیں ہونی چاہیے چوتھا سوال یہ ہے کہ اس بات کی پہچان ہونی چاہیے کہ وہ کون کون سے روگ انڈسٹلسٹ ہیں ہم نے پھر کہا ہم انڈسٹلسٹ کے خلاف نہیں بزنس من خلاف نہیں ہے مارکٹ کے خلاف نہیں ہے مارکٹ اکانومی کے خلاف نہیں ہے لیکن جو روگ انڈسٹلسٹ ہے جو بینک سے پیسہ اٹھاتے ہیں اور اس کو بعد اس کو کسی اور راستے سائی فر آف کر دیتے ہیں اور پھر وہ گائب ہو جاتا پیسہ اس کی اس کے ان کے نام ڈسکلوز ہونے چاہیے پبلک میں وہ نام آنے چاہیے یہ ہمارا پہلا مدہ ہے دوسرا مدہ میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے فنانس منسٹر ہے مسٹر وکرم جیس سنگھ مجیتھیا وکرم جیس سنگھ مجیتھیا نے ہمارے ورشت سیوگی اور پنجاب کے ہمارے انچاز سنجر سنگھ کے خلاف مقدمہ کیا ہے اور آج وہ وہاں گئے ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی صاف طور پر یہ مانتی ہے کہ اس طریقے گئے ڈیفرمیشن کے مقدمے کرنے سے آم آدمی پارٹی کے لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں نہ ہمارے ہماری مہم ختم ہونے والی ہے ہم بار بار پنجاب کے اپنی سبھاؤں میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار بنے گی جو بننا تین ہے بکرم مجیتھیا کو کالر پکڑ کے ہم جیل کے اندر لے جانے کا کام کریں گے بکرم مجیتھیا کو کالر پکڑ کے جیل کے اندر ڈھکیلے کا کام کریں گے کیونکہ جو ہماری جانکاری اس کے مطابق ڈس مارچ دوہزار پندرہ کو جگجیز سنگھ چہل نام کے ایک وقتی سے انفورسمنٹ ڈیریکٹرینٹ پوچھتاچ کرتی ہے آپ نام یاد رکھیں جگجیز سنگھ چہل ڈس مارچ دوہزار پندرہ کو ان سے پوچھتاچ کرتی ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ 35 لاکھ روپے یہ جگجیز سنگھ چہل ڈرک ڈرک کا کام کرتا ہے 35 35 لاکھ روپے مجیٹھیا کو دیے گئے آج تک اس بارے میں پتا نہیں چلا کہ بھائی جگجی سنگھ مجیٹھیا کی اس میں کیا بھومکاتی انفورسمنٹ ڈرکٹرینٹ نے ان سے پوچھتاچ جرور کی لیکن کبھی آگے سچ سامنے نہیں آ پایا اسی طریقے سے ایک دوسرے ہے جگجیز بھولا جگجیز بھولا ایک جمانے میں بڑے اچھے سپورٹسمن بھی تھے ان کو ارجون ایوارڈ بھی ملا ہوا تھا ڈپٹی ایس پی تھے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے سات جنوری 2014 کو اور ان سے پنجاب کی پولس پوچھتاچ کرتی ہے وہ بھی اپنی پوچھتاچ میں اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں کہ اس کے تار کہیں نہ کہیں مجیٹھیا کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ایک اور شخص ہیں اکالی دل کے امریس سرکے رورل یونٹ کے ٹریجرر ان کا نام ہے منجید سنگھ ارف بٹو اخلاق اولاق انفوسمنٹ ڈریکٹر ایٹ ان سے پوچھتاچ کرتی ہے پندرہ نومبر دوہزار تیرہ کو گرفتار کرنے کے بعد قریب ساڑھے پانچ کروڑ روپے برامد ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھتاچ ہوتی ہے اور یہ اپنی انفوسمنٹ ڈریکٹر ایٹ کو ریٹن سٹیٹمنٹ میں اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں کہ کچھ پیسے کا ٹرانجیکشن وکرم جی سنگھ مجیٹھیا کے پاس سے ہوا ہے چاہے جگجی سنگھ چہل ہو چاہے جگدیز بھولا ہو چاہے بٹو اولاق ہو ان تینوں نے سنسنی کے جانکاریاں دیں اور سوئی کہیں نہ کہیں بکرم جی سنگھ مجیٹھیا کے طرف اٹھی ہے لیکن بکرم جی سنگھ مجیٹھیا سے صرف ایک بار صرف ایک بار پوچھتا چھوئی اور اس کے بعد سے کچھ بھی پتہ نہیں چلا آگے ہوا کیا جو ہمارے ڈلی کے ساتھی ہیں ان کو میں بتا دوں بکرم جی سنگھ مجیٹھیا وہی شخص ہیں جب پنجاب میں امرس سر کے اندر لوگ سبا کا چناؤ ہمارے ماننی ویتمنتری جی عرون جیٹلی جی جب لڑ رہے تھے تو ان کے کیمپین مینجر تھے بکرم جیتھیا ان کے کیمپین مینجر تھے پتہ جس آدمی کا کے اوپر اس بات کا شک ہو کہ وہ پنجاب کے اندر ڈرک کا دھندہ کرتا ہے اس آدمی وہ آدمی ماننی ویتمنتری جی عرون جیٹلی جی کے دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں امرس سر سے وہ ان کے کیمپین مینجر تھے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ جو سیدھے ویتمنترالے کو ریپورٹ کرتا ہے پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر کینڈر موڈی سرکار کو اور وہاں بیٹھے ویتمنتری عرون جیٹلی کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے کہ انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ نے ان تینوں کے حلفیہ بیان کے باوجود ابھی تک بکرم مجیتھیا کے خلاب کیا کاروائی کی ہے پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر ان سے کوئی پوچھتا آج کیوں ہو نہیں ہوئی اس کے پیچھے کارن کیا ہے اور کیا ہے کہ اندر سرکار کے اشارے پر مجیتھیا کے خلاب کسی طریقے کی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے کیا اس کاروائی کو روک دیا گیا ہے کیونکہ شروعات میں یہ لگا کہ جانکاری آگے تک بڑھے گی لیکن اچانک رک گیا پچھلے ڈیڑھ سالوں کے اندر کہیں کوئی جانکاری نہیں مل رہی کہ آخر مجیتھیا کے خلاف enforcement directorate کر کیا رہا ہے اس میں منی لانڈرنگ کا ماملہ ہے اس میں حوالہ کا ماملہ ہے اس میں ڈرک کا پیسہ ہے اور یہ تب ہے جبکہ جگجیز سنگھ چہل کا حلفیاں بیان ہے 35 لاکھ رپائی کو لے کر بٹو اولک کا بیان ہے enforcement directorate کو دیا گیا بیان ہے جگجیز بھولا کا sensational disclosure ہے اور اس سق پنجاب کے اندر جو انٹیلیجنس کے ڈی جی تھے ان کی پوری کی پوری رپورٹ 2007 اور 2008 میں انہوں نے ڈرک پر دی جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کے بڑے بڑے نیتا اور بڑے بڑے افسروں کے نام ہے جو ڈرک کے ڈھندے سے جڑے ہوئے ہیں تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں ہوں اگر آج پنجاب کے اندر اگر ڈرک فیل رہا ہے وکرم مجیٹھیا کا نام اس میں آتا ہے ویسی ستھی میں کیندر سرکار کے ادھین آنے والی enforcement directorate وکرم مجیٹھیا کے خلاب کاروائی کیوں نہیں کر رہی ہے اس کا سوال دیش کے وطمانتری اور نورید مودی جی کو دینا چاہیے ہم پھر اس بات کے دورہ دیں کہ ہم آدمی پارٹی یہ مانتی ہے کہ پنجاب کے اندر وکرم مجیٹھیا یہ ڈرک کا خلاب اگر defamation کا کیس ہوتا ہے ہم سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلابی defamation کا مقدمہ کریے ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں